آخرت جو مسئلو یہ تمام بلو معاملو آئے نبی سینجن انہاں جے آخرت جے صدحان اللہ انتہائی کوشش کتا چوندہات مانو جکر کوئی جہنم میں نوانی یہاں ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے خواہش کو انہیں خواہش میں کفار جے مطابی ہندر دیوں آئے مہربانی کندہا زبردست مہربانی اے دیو ریایت جہدی کا حدن آئی اے دیو ریایت جے مرکو اے مقام ہو جے کافر نبی سینجن مٹایا ہے کہ مسئلہ مسائل پچھڑ کے ملن تو نبی انسا گروہ اکروہ صحابی ہو اوہو بے آئے ہو اوہو بے آئے ہو پچھے پہ تجھے کرماکے کو جگہ لیوں میں دلتا ماں انہیں گیدائیت وٹھاں ہیں سمجھاں مسلمان ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا طور اعراض ہے محمودہ پہ فرمائی تجیہ مانو آیا ہے نہے نا وقت ہے تو ہوئی سنگتی آئے جارہ سانٹ آئے یا آئے تو انہیں سانگلہ آئے نمی کو جتور پہ پریشان تھی پیا جو اوہ بچھے میں ہر ہر دخل پہ دے نبی انوان ہوں اسے بھی کونا پور ہو کہ ایر بیٹھا آئے نبی سینجن انہیں سمجھتا ہو جہے ہو جن پرہے پہ جگردائیں میں ہو جہے آخر نبی سینجن پریشان تھیا ہوں طبیعت میں یہ تھی ہو گویا نبی سینجن چین بجبین تھیا پریشانی میں کو جنگیے جے چہرے میں کمائی اسی ایرون روموں تھی پی ہو اگلی تو انہیں یا آخرت بچھے مسئلوں سلی ہو تو رب تعالی جتا رہاں کمائی ہو کہ کیے نتے میں نے جن مانن کی اللہ تعالیٰ ہدایت لی دو دو کہ جو بستکو نے انہیں کلاتا دیمانہ ابو اپ دولا کرنا اللہ یا دیمانی شاہ جے گوینو سرے دست تو کو تکڑا سوالہ تو کرے ہدایت جی طلب تو کرے گو انہیں ساموڑے ہو تاہ کرہی نا سورت جو بساگو یہ آخرت جو معاملے سارا پتے ہو جنی آئیں اصل گالہ ہے دین جو مدھائن اب اس وقت والا اب اس سے وہ آئے محمد ٹریوڑی بھی جھنکے آئیں سونٹو بھی جھنکے مانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن محمد ٹریوڑی بھی دی اچھے تو تو مکہ میں ہکڑا مانو مجھن اوہے ازمہ قریشہ چی نتا نبی سنجنگن کتاوات پہلے نیسلام جی فکیر رکھو آم عبداللہ اپنے محمد محمد چی نتا مکہ سینجنگ درس سجے کی خدا تو کے دنو آ بہت دفعہ چیئے ہیں نبی سنجنگ نکال کے ناپے صلی اللہ علیہ وسلم کہو آئیں کو جو محمد سونٹ بھی پہی آئیں اعراض بھی کیوں فاللہ طلب پہنے نبی کے اتاب کہو فر اتاب غائبانہ تری کسان توں ہی ایک کہو توں ہی ایک کہیے نا عجیب کس منجھے گرنداز آئے نبی سنجنگ کی جن خبرتو اللہ تعالیٰ دے پر کہیں بے جی اب اس وقت یعنی پیغمبر ہی کے لئے نابی نے جے اچنا تے پریشانی حال ظاہر کئی حالانکہ انہیں اندھے کے معذولی ہوئی کہ کس طالب سادق کی تہنکر گھرے پہتا جے کر محصہ انایت تھے انہیں جے لحاظ کرن گھر جہا حضور حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام گویا بینجے سام ہوں نبی جیگال کرنی آئے تہنکرسی ہو غائب اختیار کے ہوئے ہو اگر کہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پانہ تو خطاب کرے یہ ہمیں اندری کہے نبی تو کچھا تب رہی لالہو یزکا شاید یہ تذکا تذکیو حاسم کرے انتہائی تکرمہ انتہائی گویای ہو حیاء جو کلام آئے انتہائی کرامت نبی جی ہے عزت آئینہ میں جو مخاطبہ کی اتابہ دے وقت میں جو روبرو اتابنا پس غائبنا وری جیگال توری روبرو گال ہے وہاں بی تھی اوہ جا زکر یا نصیت وٹے ہا وطن فاہو ذکرہ و نصیت انتہائی نصر نفدہی ونی ہا وہ تو ادار آئے ہو اسلام جیسے کنڈا ہے دین جیسے ہم جنڈا ہے تہنسان تہاں ہیتر قدر پاسی رہت آتے ہو انہائی پھر نتاب دھائیو یہ نبی جنگ ہو گیا انتہ اما منس تغنہ باگی جی کو بے پراہوا ہے پراہی نتو کرے فانتا لہوتا صدہ پتون جی آہی در پہ بالوم چھوٹا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں رہائے تہیں غرض انہی اللہ آئے ہو تو پناہ جہنم جب آئے گا بچی کون سندہ نیہ تدویر ہوئی پراہ رب تعالی جو حکم ہوئی ہو تو جی کو طلب اسعاد کا سائے ہوا سارے دستون یہ جو کم کچے انہ کے بدا ہے جی تونے پہج ہو جی تونے جلد ہی در ہو جی یا نہیں در ہو جی امالک اللہ عزق کا ناہے توتے جو نتے یہو درست جیگر کو کافر درست تو نتے تو توتے کونے مانو پہ جی غرور ہمیں حق کی پر آنا تھا کن تکبر ان کے اجازت نہ توڑے تو نبی ادی آلو کا گالب دھنے سمجھن تپو یہ مسلمانت کیوں تھی اسلام جو اثر پہ انہتے کیوں پہنڈو نپویت نپویت توتے کچھ نہ آئے مطلبی امال جاہاں 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 توتے یہ ساڑھوڑا دو وہ یقشاہ انتے جی پیو جی پیو تو مطلب تری پاہاں کھتا خوب ہو جی یا ہنے ہمتا نبی سے جنسہ نملاکات کے بے مانا منہ جوائے یا اللہ جو پاکتے رد تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کا جنگائی کرے یا یقشا بنے یقشا اللہ بھی بنا یہاں بہتے وہ انتہالو تلہ وہ تونکہ پہ لہرائیں تلہہ جی منہ لہرائیں یہ تو تشاغل بے پاسے لے پہ متوجہ تھے کہ اللہ یہ آپ کے ذناہے کرنو انہا تذکرہ یہ نصیحتہ ہے جی کو تلہب کرے تھے کہ لبی فمن سا اذکرہ جی کو گھرے تا انہی پہ پڑھے اللہ جی قرآنہ نصیحتہ جی کو اچھے پڑھے جی کو تلہب کرے تھے کہ لبی ان کے رو پہ تا مکانا کبھی فمن سا اذکرہ تیسو ہفن کی عزت واری ورکن میں مکرمتن لکھلا عزت واری ورہ ورہ ورکن انہیں میں لکھلا ہے سوہفن مکرمتن مرکو ورکن بلندہ نمو چاہیں گا مانا اللہ محفوظ میں متحارتن پاک بے ایجی سفرتن حتھ میں آئین سفرہ جی حتھن میں سفرہ جی بھائے سافر مانا ملک لکھڑا کرام انہیں عزت واری برہ رہنے نیکو کار لکھڑا وارا عزت وارا جنگکم وارا انہیں جے حتھن میں آئین کتل الانسان ماتفرہ حلاق پہ انسان کرو نا نا شاکر آئے کتل الانسان ماتفرہ حلاق پہ انسان اس کے طرح قدر نا شاکر آئے اللہ تبارک مطالعہ جی اید اقتی جو امکار آئے کٹھی پھو جی قرآن جو گے نعمت عظمہ جو قدر لکھو کریں اللہ تعالی رحمان رحیم خالق مالک جو دی حق کو نتو سنجانے ماتفرہ جمانا من ایسین خلق بنائن تلسے کئی شیخیں اللہ تعالی ان کے پیدا کہوا ہیں من نطفہ نطفے جو پھڑے کان خلق کہو پیدا کیونکے فقدر ہو وہ انہیں جو انداز رکھیں سونو انداز اے لو جو ہر عزو تناسبتے آئے پہجے پہجے جائے پہ جی کہ دیئے عزو یا وہاں تو جیسا پیٹا میں کوکی ہیں تنہیں اللہ تعالی فرمائے تو سونو کی تخلیق بہت جیب رکھیا ہے سونو سبی رجل سرہ رست و آسان کرنوں سے دنائے جو جہان میں اتنا جو رستو مناہر جمی پہ ہوتی کیا مانا جہان کے رست و آسان کرنوں سے گشور وغیر آتا ہونکے قیو سے جو دنائے جو جہان میں اتھی بہی سگئے یا رست و آسان کرنوں سے رب و جمار فتح قرآن سوانکے آسان کرنی سے اے انہیں جو اس کے بعد آئے تجربے کاری عملہ وارا معنو انہیں جہاں دواندہ سے کہ یہ سب شیئے دیو آئیں جے کہ انسان کے انہیں نعمت جے یاد کرنے کے مجبور فکرن بجائے رسارن جے سو موامہ تحفہ اکبار واللہ تعالیٰ عنہ مرد کے باری سو اکبار ہو پہ انہیں کبر میں رکھ رائیں ادا رب بجائے انہام جو انہیں لاش وغیرہ بیٹر اوہ بے محبوب انہیں اللہ تعالیٰ عنہ بے ارمت ہونکے نمان آئے سمیدہ شاہ انشارہ کو جاری گھورت انہیں کو اتھارے انشارہ تکھارے ارمتی کہ اللہ ہرگی دن آئے لما یک زمان مرہ پورو نکے واہ رب انہیں تائیں وہ جو حکم کے آئیں مطلب تا یعنی رب تبارت بطرہ جی کو کم کرنو آئے انسان پہلے مالک جو حق کو ادا کونکے واہ تو پورو نکے کرنو کلے ہا فلے اندر مطال لکم بات انہیں اب جی منعبو کیا چھتا فواہ کیسا وہ دیکھنا سوا مطال لکم تہا جی سامان حیلان اللہ جو تہا جی سامان ہو جے ویلان آمکویں تہا جانور انجو پائے جی سامان ہو جے رب تلائیدو انعام ایدی انعید کیا ہے سب شئی تہا جی کمجو تہا جی جانور انجو کمجو حضر جاہت ساقھا جنہیں این دو اوہ واقیو جنہیں ساقھا ہوں دو ساقھا دے واہ جو کنن کے پارے رکھی ساقھا مانا کنن کے پارے رکھا در اے دو اکڑو واہ دو واقیو اتنا مارو آئے جنہیں دو یوم یفر المرہ من اخی جنہیں جو انسان بھجیویں دو پنج بھا کھا و امی ہی ما کھا ابی پی خا صاحبت زال کھا و بنی اولاد کھا مانا انہیں ساہی را دستا اتر قدر انہیں یہ رہا ہے مگر انہیں دو ہر اکڑو مانو پہنجے نفس جکر بی ذات دو لکھو لئے میرے منہن یوم یزن شانہی یومنی ہر ایک انسان کہ انہیں سبھی مان تہینی ہوں دو شان فکر لگا لوں دو یومنی جو کھونے جلائے انہیں پورو کر دو مانا پہنجے فکر میں ہر ایک لو کھٹل ہوں دو جو شان ہونا کہ انہیں میں پہنج کافی تھی میں دو پہنجے حال ہونا کہ پہنجے فکر میں کافی کر دو مجھو ہی یوم ایزن ایڑا دی ہیں میں ایڑا چہرہ اکڑا تہینی ہوں دا مسورتن روشن جم کندر ضائقتن مر کندر کھل در مصطب شرطن خوشی کندر ایڑا چہرہ بکلے دی انہیں دی ہوں دا ایو دی انجے کو انہوں پریشانی جو دی ہوں دو ساخہ ہوا رو دی ہوں دو فرچہرہ نور ایمانا سا روشن ہوں دا غایت مسورتن میں کھلندر فراد کندر ہوں دا وہ جو ہی یوم ایزن ایڑا غبرتن ایکی چہرہ تہینی ایڑا ہوں دا ایڑا چہرہ ہوں دا ایڑا چہرہ ہوں دا ایڑا چہرہ مہن جمتا ہوں دو غبرہ دور کے لئے طرح کا قطرہ آئیں چڑھن دی انہیں جمتاں کارہیں قطر چبہ کارہیں دے غبار چبہ دور کی دور ہے کارہیں انہیں جمتا چلے لگو دی سکرہ تیرہ ایڑا قسم جا خوندہ جن کفرہ پہنجے کے سینے میں رکھے ہو اجوہ کفرہ جی قدورت انہیں چہرے جمتاں مہن کارہ جی صورت میں ظاہر کی دی اللہ تعالیٰ کمر کفر کل فجرہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ کافرہ فاجرہ